رحمان رحیم السلام علیکم کیسے آپ سب مید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے لابا آپ سب کو ڈیرو خوشیاں کامیابیاں دے آمین سم آمین تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس طرح سے گولڈ ڈوری بنانے کا طریقہ کیونکہ اس طرح سے آپ آسانی کے ساتھ تین طریقوں سے گھر پر ڈوری تیار کر سکتے ہیں وہ بھی بالکل آسان طریقے کے ساتھ اور اپنے کپروں کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں دوپس بھی بنا کر آپ اپنے نیک پر کمیز کے نیک پر بھی لگا سکتے ہیں دامن پر بھی اس کے ڈیزائننگ کر سکتے ہیں سلیوز پر بھی کر سکتے ہیں تو اور اپنے ڈریس کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اور وہ بھی بالکل آسان طریقے سے اس طرح سے خود سے ڈوری تیار کر کے اب ڈوری تیار کرنا آپ کو کبھی بھی مشکل نہیں لگے گا میں آپ کو تین طریقوں سے ڈوری تیار کرنا سکھاؤں گی تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور کمرٹس باکس میں میں بتایا کریں کہ ہمارا کام آپ کو کیسا لگتا ہے اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ملے کے بالکل کو ضرور دمائیں تاکہ ہماری خارنگانے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکتے ہیں چلے شروع کرتے ہیں یہ ڈوری بنانے اپنے آپ کے ساتھ فرس طریقہ اس کا ڈوری بنانے کا آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ گولڈ ڈوری بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کپڑا لی لینا ہے کپڑا کبھی بھی دوری کے لیے جو آپ نے لینا ہے وہ آپ نے صدہ نہیں لینا بلکہ آپ نے اس طرح سے اورےپ کپڑا لینا ہے یہاں سے آپ نے اس کی پہلے کٹنگ کار لینی ہے کپڑے کی اس طرح سے میں نے کپڑے کی کٹنگ کار کر اس کو علق کر لینا ہے یہ ارہب کپڑا ہمارے پاس آگا۔망ی اچھا دوسرے دور چٹڑ سے بے یہ اریب اس سے نکال سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم یہاں سے ہم ایک ایک انچ پر نشان لگائیں گے ایک ایک انچ کی ہم پٹی کٹنگ کریں گے اس طرح سے ہم سارے ایک ایک انچ پر نشان لگا لیں گے پوری پٹی پر ہم نے اسی طرح سے ایک ایک انچ پر نشان لگا لیں گے یہ جو ہم نے ایک ایک انچ پر نشان لگائے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو سکیل کے ساتھ سیدھی لائن لگا لیں گے اسی پر جو ہم نے ایک انچ پر نشان لگائے ہیں اسی پر آپ نے سیدھی لائن لگا لیں گے لائن لگانے کے بعد اب ہم اس کی پٹنگ کر لیں کٹنگ کرنے کے بعد اس طرح سے یہ پٹی ہمارے پاس آ جائے گی یہ دیکھیں اس میں کتنا کچا ہوا ہے کیونکہ یہ ہم نے پٹی ریب میں لیا ہے تو یہ آسانی کے ساتھ نکلا گیا اگر آپ صدی پٹی لیں گے تو وہ کبھی بھی آپ کے دوری اس کے ساتھ صحیح بھی نہیں بنے گی اور آپ کو نکالنے بھی مشکل ہوگی تو سب سے پہلے جو طریق کا دوری بنانے کا وہ میں آپ کو سوئی کے ساتھ دوری بنانا بتاؤں گی اب ہم نے اس کو اس طرح سے فولڈ کر لینا ہے فولڈ کرنے کے بعد آپ پہلے اس کو پریس کر لیں یہاں سے اچھی طرح سے یہ ہم نے دوری کو پریس کر لیا ہے میں چاہوں تو میں ایسے بھی سلائی لگا سکتی تھی لیکن میں نے اس کو پہلے پریس کیا ہے کیونکہ کوئی بھی سٹیچنگ کا کام کرنے میں سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ اس میں صفائی ضروری ہے کوئی بھی جب بھی آپ کوئی بھی کام کرے اس طرح سٹیچنگ کا تو آپ سب سے پہلے صفائی کا خاص دھیان رہے کے سلائی میں بھی اور پریس کرنے میں بھی کہ کوئی بھی چیز جو ہے اس کو پہلے پریس کریں اور پاتھ میں آپ جو ہے وہ سلائی لگائیں اب میں یہاں پہ تقریباً ایک ایک پاؤں کی سلائی لگاؤں گی یہاں سے اتنا اتنا بس ہم نے اتنی سلائی میں نے لگانی ہے بس اتنا کپڑا اندر دینے جو میں نے نشان لگایا بس وہ اتنی سلائی لگا پورے پہ اسی طرح سے لگا لگے کیونکہ ہم نے باریک دوری نکال لیں گے اس لیے اگر آپ کو زیادہ چھوڑی دوری نکال لیں گے پھر آپ اس سے زیادہ تھوڑی سے بڑھا سکتے ہیں کروڑ بڑھا کرنا چاہیے تو کوئی کاسے لیکن کتنی جو ہے یہ دوری ٹھیک رہتی ہے باریک کتنی ہمیں دوری چاہیے اس طرح سے یہاں تک ہم پورے پہ اسی طرح سے پوری پٹی کو سلائی لگا لیں گے میرے مولا کرم کو کرم رم یہ زمین اور یاسمہ تیرے قبضے میں ہیں دوچے گوڑ یہ زمین اور یاسمہ تیرا سے میں نے پورے پہ اسی طرح لگا لیا جہاں سے میں نے سلائی شروع کی تھی یہاں سے میں نے تھوڑی سی کھولی پہلے سلائی لگا لیا یہاں تک اور بعد میں ہم نے آگے سے پھر اس طرح سے جتنی ہمیں پٹی تیار کرنے ہم نے سلائی لگا لینا ہے اس کے بعد ہم نے سوئی لے لینا ہے اور سوئی میں ہم نے داگہ ڈال لینا ہے اور پیچھے ہم نے اس طرح سے گرا لگا لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں سے پہلے ہم نے سوئی ڈال لیا ہے یہ جو ہم نے کھلا رکھا تھا یہاں سے ہم نے پہلے ایک کپڑا لینا ہے دنوں کو ہم نے نئی لگانا یہ جو ہم نے نیچے والا کپڑا ہے اس کو یہاں سے لینا ہے ہم نے اور اس کو ہم نے یہاں پہ گираھ لیا نہ ہو تھوڑی سی آپ نے ٹائٹ گرا لگانا ہی ہے ایسے دنوں کپڑوں کو نہیں لگانا ہی صرف ایک کو لگانا ہے اس کے بعد ہم نے سوئی کو년ٹا کر کے اس کے اندرے ڈال لینا ہے ایسے ہم نے پورا سوئی کو دوسری سائیڈ سے ہم نے نکالنا ہے اب پیچھے سے جہاں سے ہم نے گرہ لگائی تھی اس کپڑے کو آپ نے ایسے اندر کی طرف کار لینا ہے اور آستہ آستہ سے آپ نے ایسے کھینچتے جانا ہے اس کو ڈوری آرام سے اور آستہ آستہ کھینچنا ہے تاں کہ ہمارا داگہ نہ ٹوٹے پیچھے سے آپ نے اس طرح اس کپڑے کو پیچھے کرتے جانا ہے اور داگے کو آپ نے ایسے کھینچتے جانا ہے اگے کی طرف اسی طرح سے اور اس کپڑے کو پھر سے آپ نے ایسے پیچھے کرتے جانا ہے ایسے آپ نے کپڑے کو پیچھے کرنا ہے اور اس کو کھینچ لینا ہے اس طرح سے یہ ڈوری کا کھونہ باہر آ جائے گا اب آپ نے اس ڈوری کو پکڑنا ہے اور پھر سے آپ نے اس کو کھینچ لینا ہے اور یہاں سے آپ نے داگے کو کٹنگ کر لینا ہے پیچھے سے بھی ہم نے اسی طرح سے کٹنگ کرنا ہے اس طرح سے یہ ہماری ڈوری بن کے تیار ہو گیا دیکھیں آپ نے کتنی باریکی سے ہم نے یہ ڈوری نکال لیا اور بلکل آسانی کے ساتھ یہ ہماری ڈوری نکال لیا ہے کیونکہ ہم نے اوریپ کپڑا لیا تھا اگر ہم نے سیدھا کپڑا لیا ہوتا تو یہ کبھی بھی ڈوری ہماری آسانی کے ساتھ نہیں نکلتی ہمیں نکالنے میں بہت مشکل ہوتی اس طرح سے یہ ہماری ڈوری دیار ہو چکے یہ ہم نے سوئی کے ساتھ اس ڈوری کو نکال آئے پہلا طریقہ تو یہ ہے اس طرح سے دوسرا طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گے سر کی سوئی کے ساتھ اس طرح سے آپ اس طرح سے نکالنے significant Teño پھر ہم پھر ہمنا پھر ہوں پکڑےنے سے اندر آئے پہ کریں اگر اندر کی سائٹ پہ کر کر کے پھر ہم نے یہاں سے ایسے اس کو فولد کر لینا یا پین ہماری اندر کی سائٹ پہ ہوگا اور اب ہم نے یہاں پہ جیسے ہم نے پہلے سلایل � spectrum2 اسی طرح سے ہم نے ایتنا ہی وقفہ چھوڑ کے ہم نے اس پر بھئی پوڑے پہ بھی سلائل لگا لی ناشتا کنے پبھے بھئی پر سلایل جگا لئےไป اس پر بھی ہم نے سلاعی لگا لیا اب ہم نے یہاں سے پین کو ایسے جاندر جیسے ہم نے سوی کو نکالا تھا برکل ہم نے اسی طرح سے پین کو بھی نکال لینا ہے یہاں سے ایسا طرح پین کو نکالنے کے بعد پھر ہم نے پیچھے واہلے کپڑے کو ایسے پیچھے کرتے جانا ہے اور اس کو پین کو ہم نے آگے کھینچتے جانا ہے اری ایسے ایسے ہفارے آرام اری جھلکی ہاتھوں سے ہم نے پین کو�를 graftےok اور اس کپڑے کو پیچھے کرتے جائیں اب یہاں سے ہم نے پین کو نکال لینا اور اس طرح سے ہماری یہ بھی ڈوری نکل کے تیار ہوگی ہے دیکھیں کتنی باریکی سے ماشاءاللہ یہ بھی ہماری ڈوری کمپلیٹ ہوگی ہے تو یہ ہم نے آپ کو پین کے ساتھ اس ڈوری کو نکالنے کا طریقہ بتایا ہے تو دو طریقہ آپ کو کیسے لگے جو بھی آپ کو سان لگے آپ اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں اب ہم آپ کو تیسا ٹھیک اپنائیں گے پھر سے ہم نے ایک انچ کی پٹی لیا اور اس کو بھی ہم نے اسی طرح سے فول کر کے پریس کر لیا اس کے بعد آپ نے اس طرح سے بزار سے بنی ہوئی جو گولڈ ڈوری ملتی ہے آپ نے اس کو لے لینا ہے اور آپ نے یہاں پہ اس کو رکھنا ہے یہاں سے آپ نے تھوڑی سی باہر نکال کے پھر آپ نے یہاں پہ رکھنا ہے اور پہلے آپ نے اس سائٹ پہ یہاں پہ سلائی لگا لینا ہے ایک نسی اتنی ڈوری لیکن آپ کی یہ باہر ہونی چاہیے اور پہلے آپ نے یہاں پہ سلائی لگا لینا ہے اس کے بعد آپ نے پوری ڈوری کے ساتھ سلائی لگا لینا ہے چاہے تو آپ ایک پونک لگا کے تو اس کے ساتھ بھی آپ سلائی لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈبل پونک کے ساتھ آپ سلائی نہیں لگا سکتے تو آپ سنگل پونک کے ساتھ بھی سلائی لگا سکتے ہیں لیکن آپ نے بالکل دوری کے ساتھ سالائی لگانی ہے پہلے آپ نشان لگا لیں پینسل کے ساتھ اور بعد میں اس کے ساتھ سالائی لگا لیں پہلے ایسے سالائی لگانی ہے اور پھر آپ نے پوری اس کے ساتھ سالائی لگا لیں یہ زمین اور یاسمہ تیرے قبر میں ہے دو جہاں سب پہ تیوری تو ہے میرے برہاں ہم تیرے درست جمعے کا مہا سب کی سوی تام ہے تنہی سادا پہلے ایسے سالائی لگانے کے بعد اب ہم نے اس کو بھی یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے کھینچنا شروع کرنا ہے اور پیچھے جہاں سے ہم نے سلائی لگائی تھی اس کپڑے کو ہم نے آسے تھوڑا سا اندر کی طرف کرنا ہے اور اس کو پھر سے آہستہ سے کھینچنا ہے اور اس کپڑے کو پیچھے کرتے جانا ہے اور اس طرح سے یہ بھی ہماری دوری تیار ہو گیا اس طرح سے ہماری تینوں دوریاں تیار ہو چکی ہیں تو امید کرتے ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آگے ہوگے کہ اس طرح سے آپ گولڈ دوری جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں وہ بھی تین طریقوں سے آپ کو جو بھی آسان لگے آپ اسی طریقے سے اس طرح سے گولڈ دوریاں تیار کر سکتے ہیں وہ بھی خود سے گھر پر اور اپنے کپڑے دیزائننگ کر کے اس کو خوبصورت بنا سکتے ہیں تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پہنٹ آنکے ہماری ہر نئے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں شیئر بھی کیا کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کیا کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیا کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پہنٹ آنکے ہماری ہر نئے والی ویڈیو کنٹفیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں اپنی موہوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اللہ حافظ